اے میرے پیونوں جتاں تو سزا دے رہے ہیں کہ میں سوچ کے چبر کرنے تا سی کہ میں ہی تنو سے ترہ سزا دینی ہے ناظرین تمام دیکھنے والوں کو سننے والوں کو میری طرح سے اسلام علیکم اگر آپ میرے چینل پر نئے ہیں تو میربانی فرما کر میرے چینل کو سبسکرائب کر دیں اور ہاں گینٹی کو ضرور پریس کیجئے گا تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ کو بقیدگی سے ملتی رہے آج میں جس فلم کی آپ سے بات کرنے جا رہا ہوں اس فلم کا نام ہے بیرام ڈاکو بیرام ڈاکو تیرہ اگست انیس سو اسی کو ریلیز ہوئی یہ ایک کمیاب فلم تھی اداکار سلطان رائی آسیا چکوری ساون عدیب علیہ السکشمیری قانی کا آغاز ہوتا ہے ایک ہندو رامو کے گھر سے جس کی بیٹی نے اسلام قبول کر لیا ہے اس کا باپ اس کو سمجھاتا ہے کہ بیٹی گاؤں والے تم کو نہیں چھوڑیں گے بیٹی کہتی ہے بابو کچھ بھی ہو جائے میں اسلام نہیں چھوڑ سکتی گاؤں والوں کو خبر ہو جاتی ہے وہ آتے ہیں اور رامو کی بیٹی کو پکڑ کر لے جاتے ہیں یہ کردار اداکارہ نیمو نے ادا کیا ہے اور اس کو جاگردار کے سامنے پیش کیا جاتا ہے جاگردار جگنات کا کردار ساون نے ادا کیا ہے جگنات کہتا ہے کہ اسلام چھوڑ دو یا موت کے لیے تیار ہو جاؤ لڑکی کہتی ہے میں مر تو سکتی ہوں لیکن جو کلمہ میں نے پڑا ہے اس سے پیچھے نہیں ہٹ سکتی تم جو چاہے سلوک کرو گاؤں والے لڑکی کو باندھ دیتے ہیں اور لڑکی کو آگ کے حوالے کر دیا جاتا ہے وہ لڑکی شہید ہو جاتی ہے یہ بہت اچھا سین ہے اس میں نیمو نے دبتس ایکٹنگ کا مظاہرہ کیا ہے جگنات کی بیوی اس کو اس ظلم سے روکتی ہے اور سمجھاتی ہے لیکن جگنات نہیں مانتا اور گوڑے پر سوار ہو کر چلا جاتا ہے اور انگریز سے ملتا ہے انگریز اس کی وفاتاری کے سلے میں خوش ہو کر اس کی جاگیر میں دس گاؤں کا اضافہ کر دیتا ہے اور کاغذات جگنات کے حوالے کر دیتا ہے جگنات واپس جاگیر میں آتا ہے لوگ کھڑے ہوتے ہیں جگنات کو ایک لڑکی پسند آ جاتی ہے جگنات اس کے سر پر ڈپٹا ڈال دیتا ہے لڑکی کا باپ پریشان ہو جاتا ہے جگنات لڑکی کو اٹھانے کے لیے اپنے گنڈوں کو بیٹتا ہے لیکن لڑکی کا باپ اس کو جاگیدار کے حوالے کرنے سے انکار کر دیتا ہے لڑکی کے باپ کو قتل کر کے لڑکی کو اٹھا لیے جاتا ہے لڑکی کو ڈولی میں بٹھا کر جگنات کی اویلی میں پوچھا دیا جاتا ہے جاگیردار نشے میں دوتھ ہو کر آتا ہے لیکن لڑکی ڈولی میں خودکشی کر لیتی ہے گاؤں والے اتجاج کرتے ہیں لیکن مولوی صاحب سمجھاتے ہیں کہ صبر کرو بتاؤ اس ظلم کے خلاف کون اٹھے گا ایک بچہ اٹھتا ہے جس کا نام بیرام ہوتا ہے وہ کہتا ہے اس ظلم کا خاتمہ میں کروں گا مولوی صاحب کا گردار علاودین نے ادا کیا ہے آج کے بعد وہ خود بیرام کی تربیت کریں گے جاگیردار کا گھوڑا بابتا ہوا آتا ہے سارا گاؤں اس کے پیچھے ہوتا ہے کوئی کابو نہیں کر سکتا لیکن بیرام کابو کر لیتا ہے بیرام کا والد آ کر منع کرتا ہے کہ گوڑے سے اتر جائے یہ گوڑا جاگیردار کا ہے وہ برا مان جائے گا بیرام کہتا ہے میں اس گوڑے پر سوار ہو کر حویلی جاؤں گا مجھے دیکھ کر جاگیردار خوش ہو جائے گا لیکن باب زبرستی اتار دیتا ہے والد کا کردار اداکار اجمل نے ادا کیا ہے وہ گوڑے کو لے کر جاتا ہے راستے میں تاجی ملتی ہے تاجی کا کردار آسیا نے ادا کیا ہے جاگیردار کے بیٹے سرخ ڈبٹا لے کر آتے ہیں ان کا ریادہ ہوتا ہے کہ اس کے سر پر ڈالیں گے جو ان کو پسند ہوگی ان کی بہن روب مطی آ کر کہتی ہے کہ یہ ڈبٹا میرے اوپر ڈال کر گھر سے اس رسم کا آغاز کرو جگناتھ آ کر غصے ہوتا ہے کہ اپنی بکواس پند کھرو جاگیردار کے بیٹے ہیں ان کا جو دل چاہے گا وہ کریں گے وہ بیٹے سے کہتا ہے کہ جاؤ جا کھر اس رسم کا آغاز کرو روب مطی کا کردار اداکار چکوری نے ادا کیا ہے بہرام کا والد جگناتھ کو گوڑے پر بٹھاتا ہے لیکن بڑا انہیں کی وجہ سے وہ سبھال نہیں سکتا اور جگردار گر جاتا ہے جگناتھ اس کو کوڑے مارتا ہے بہرام آ جاتا ہے وہ معافی مانگتا ہے جگناتھ سے اور کہتا ہے کہ مجھے ملازم رکھ لیا جائے اور میرے باپ کو گھر بھی دیا جائے اس کی بات مان لیتا ہے اور اس کو ملازم رکھ لیتا ہے بہرام جگناتھ کو گوڑے پر بٹھانے کے چکر میں جان بجھ کا گرا دیتا ہے لڑائی شروع ہو جاتی ہے تاجی بھی دیکھتی ہے بہرام جگناتھ کو گوڑے مارتا ہے اور چگردار کے پاؤں پر ہاتھ رکھ کر گوڑے پر بیٹھتا ہے تاجی خوش ہو جاتی ہے بہرام جاتا ہے راستے میں تاجی ملتی ہے چگردار کے گنڈے گاؤں پر حملہ کر دیتے ہیں بہرام گھاؤں میں موجود نہیں ہوتا وہ رسہ ڈال کر بہرام کے باپ کو گھاؤں میں اگزیٹتے ہیں بہرام آ جاتا ہے لڑائی ہوتی ہے سب باگ جاتے ہیں جگناتھ اپنے زخمی بیٹھے کو دیکھ کر پریشان ہوتا ہے روپ متی آگر کہتی ہے کہ میں نے کہا تھا نا شرکتیں مت کرو وہ باپ کو منع کرتی ہے کہ ایسے کام نہ کریں چگردار ڈرتا ہے کہیں سارا گاؤں اس کے خلاف نہ اڑ جائے وہ اپنی مدد کے لیے عیبت خان کو بلانے کا فیصلہ کرتا ہے انگریز سرکار صدار شیر سنگھ کو بلاتی ہے اور عیبت خان کے پارے میں بتاتی ہے کہ وہ ایک خطرناک ڈاکو ہے شیر سنگھ عیبت خان کے پاس آتا ہے عیبت خان کا گردار عداکار عدیب نے ادا کیا ہے شیر سنگھ اس کو وارنگ دیتا ہے کہ جل سے فرار ہونے کی کوشش نہ کرے عیبت خان جل سے فرار ہو جاتا ہے تاجی اور اس کی سیلیاں کوئیں سے پانی بڑتی ہیں جگرنات کے بیٹے آ جاتے ہیں لڑکیاں باگ جاتی ہیں تاجی کھڑی رہتی ہے وہ ڈبٹا تاجی کی طرف پھینکتا ہے اور تاجی اٹھا کر واپس پھینک دیتی ہے تاجی کو اٹھانے کی کوشش کرتا ہے تاجی کا باپ آ جاتا ہے وہ کہتا ہے کہ میں خود اس کو تمہارے گھر چھوڑ دوں گا جگرنات کے بیٹے تاجی کے انظار میں ہوتے ہیں دولی آ جاتی ہے دونوں خوش ہوتے ہیں لیکن اندر سے بیرام پرامد ہوتا ہے وہ دونوں کو مارتا ہے روب متی آ جاتی ہے وہ بیرام کو روکتی ہے بیرام رک جاتا ہے جگرنات کے بیٹوں سے کہتا ہے اس ڈولی میں اپنی بین کو بٹھاؤ وہ جان بچانے کے لیے روب متی کو ڈولی میں بٹھا دیتے ہیں دونوں ڈولی اٹھاتے ہیں گاؤں میں پھراتے ہیں ڈولی بیرام حان کے گھر میں رکھ دیتے ہیں ڈولی والے روب متی کو واپس بجنا چاہتے ہیں لیکن روب متی واپس نہیں جانا چاہتی بلکہ وہ کہتی ہے کہ وہ مسلمان ہونا چاہتی ہے مولی صاحب کلمہ پڑھاتے ہیں بیرام اس کو بین بنا لیتا ہے جگنات کے کچھ دوست اس کے پاس آتے ہیں دوست کا کردار جگی ملک اور چنگیزی نے ادا کیا ہے بیٹے آ کر جگنات کو بتاتے ہیں کہ بیرام روب متی کو اٹھا کر لے گیا ہے عیبت خان آتا ہے تاجی روب متی کی جگہ اویلی جاتی ہے عیبت خان کے راستے میں بیرام کا باپ آ جاتا ہے وہ اس کے باپ کو زخمی کر دیتا ہے زخمی باپ بیرام کو بتاتا ہے کہ تاجی کو بچا لے بیرام پیشا کرتا ہے اور عیبت خان کو پکڑ لیتا ہے لڑائی ہوتی ہے اتنے میں پولیس آ جاتی ہے بیرام کو گرفتار کر لیتی ہے لیکن تاجی بندوق کے زور پر بیرام کی آرکڑیاں کھلوا لیتی ہے جگنات غصے میں ہوتا ہے وہ بیرام کی طرف جانا چاہتا ہے لیکن گھر کے دروازے میں روب مطی ہوتی ہے وہ کہتی ہے کہ تاجی کو میرے والے کر دے جب ان کو پتہ چلتا ہے کہ روب مطی مسلمان ہو گی ہے روب مطی بتاتی ہے کہ اس کا نام اب ریشمہ ہے حویلی میں کلمہ پڑتی ہے بدھ گر جاتے ہیں روب مطی کو گرفتار کر لیا جاتا ہے روب مطی کو جلانے کے لیے آگ تیار ہوتی ہے ملیو صاحب گاؤں والوں کو لے کر روب مطی کو بچانے کے لیے حملہ کر دیتے ہیں بیرام بھی آ جاتا ہے بیرام آ کر روب مطی کو بچا لیتا ہے پولیس پیشا کرتی ہے بیرام ڈاکو فرار ہو جاتا ہے پولیس والے پورے گاؤں کا معاصرہ کر لیتے ہیں کھاؤں کے بہت سارے لوگوں کو گرفتار کر لیا جاتا ہے ملیو صاحب جا کر بیرام کو ساری صورتحال بتاتے ہیں پولیس ان لوگوں کی ریای کے لیے بیرام خان کو مانگتے ہیں اسی دوران عہبت خان آ جاتا ہے ریشمہ آ کر بتاتی ہے کہ اس کو بیرام نے زبرستی نہیں اٹھایا وہ خود آئی ہے ملیو صاحب عہبت خان کو سمجھاتے ہیں عہبت خان سمجھ جاتا ہے وہ بیرام کا ساتھ دینے کا فیصلہ کر لیتا ہے وہ بیرام سے معافی مانگ لیتا ہے دونوں ملکار انگریزوں کو سبق سکھانے کا عید کرتے ہیں انگریز جاج آتا ہے اور گام والوں کو بغاوت کے جرم میں سریعام گولی مارنے کا حکم دیتا ہے سب کو گولی مارنے کے لیے لائے جاتا ہے بیرام حملہ کر دیتا ہے اور سب کو اچھلا لینے میں کامیاب ہو جاتا ہے سب ملکار انگریزوں کا اصلاح لوڑ لیتے ہیں اس کیس کی تفتیش کے لیے کرنل لارسن کو بلائے جاتا ہے کرنل لارسن کا گردار اداکار تالش نے ادا کیا ہے بیرام داخل ہوتا ہے کرنل لارسن کے دفتر میں داخل ہوتا ہے کرنل لارسن دھوکے سے بیرام لاکو پر فائر کرنا چاہتا ہے لیکن بیرام اس کو وارنی دے کر نکل جاتے ہیں فوج اس کا پیچھا کرتی ہے وہ جنگل میں فوج کو گیر لیتے ہیں اور سب کو مار دیتے ہیں جب لاشیں چھامنی پوجتی ہیں کرنل غصے میں آ جاتا ہے وہ بیرام کی گرفتاری کے لیے انعام رخ دیتا ہے بیرام اور عیبت کی شادی کا فیصلہ ہوتا ہے تاجی اور ریشمہ کی شادی عیبت اور بیرام سے کرنے کا فیصلہ ہوتا ہے کرنل گاؤں میں آتا ہے مولوی صاحب کو ترخ سے بان دیتا ہے اور بیرام کا پتہ پوچھتا ہے بیرام بھی آ جاتا ہے اور فوج پر حملہ کر دیتا ہے کافی سارے سپائی مارے جاتے ہیں بیرام کرنل کا پیچھا کرتا ہے عیبت خان جگنات کو قتل کر دیتا ہے فوج بیرام کو گرفتار کر لیتی ہے بیرام کو میدان میں لائے جاتا ہے گولی مارنے کے لیے وہ بیرام کو بان دیتے ہیں عیبت خان اور گاؤں والے مل کر فوجی ہیڈ کوارڈر پر حملہ کر دیتے ہیں اس حملے میں کرنل لارسن مارا جاتا ہے اور بیرام خان فتح کا پرچم لہرہ دیتا ہے اگر آپ کو میری یہ معلومات اچھی لگی ہو تو میرے چینل کو لائک سسکرائب اور شیئر کر دیں تاکہ اس طرح کی اور مزید ویڈیو میں آپ کو دکھا سکوں آپ کا بہت شکریہ